موسیقی اسلام علیکم ویڈرز میرا نام ارسلان زاہد خان ہے میں آج آپ سے ایک کتاب کا ریویو شیئر کروں گا اور اس کتاب کا نام ہے پاکستان ایڈ دی کراس روڈز یہ کتاب کرسٹوفی جیفرلٹ نے لکھی ہے یہ دو ہزار سولہ میں پبلش ہوئی اس کتاب کا کراکس ملتا جلتا ہے پاکستان ہارڈ کنٹری سے فرق یہ ہے کہ اس کتاب میں پاکستان کے ایکسٹرنل افیرز پہ بات کی گئی ہے ایناٹر لیون نے اپنی کتاب پاکستان ہارڈ کنٹری میں زیادہ تر پاکستان کی ڈومیسٹک ڈینامکس میں پاکستان کے ریاستی اداروں پہ سوسائٹی پہ طالبان پہ ملٹری پہ بات کی ہے جبکہ کرسٹوفی جیفرلٹ پاکستان کے ریلیشنز پہ بات کرتے ہیں ویڈ دو یونائٹڈ سٹیٹس سعودی ریبیا، ایران، چائنا اور انڈیا اور اس کے ساتھ پاکستان کی طالبان سینٹرک جو ٹیررزم پھیل رہا ہے ملک میں اس پہ بات کرتے ہیں اور پاکستان کے نیوٹریل پروگرام سینٹرک انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں اپنی کتاب میں تو فرق یہ ہے پاکستانہ ہارڈ کنٹری ڈومیسٹک ایشوز کو ڈیل کرتی ہے اور پاکستان ایڈ ڈا کراس روڈز پاکستان کے ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھتی ہے تو سٹارٹ کرتا ہوں میں اس کتاب سے کرسٹوفر جیفرلٹ لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک انٹرفیس سٹیٹ ہے انٹرفیس کے ورڈ کو انہوں نے تین ڈانامکس میں ڈسکس کیا ہے رائٹر لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک آڈالوجیکل سٹیٹ ہے اس پہ وہ کچھ آرگیمنٹس دیتے ہیں وہ آرگیمنٹس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا جس طرح اسرائیل ریلیجن کے نام پر بنا اسرائیل کو بھی آڈالوجیکل سٹیٹ کہا جاتا ہے اسی طرح پاکستان کو بھی آڈالوجیکل سٹیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو پوری سٹرگل تھی اس کے پیچھے ایک چیز تھی وہ ہمارا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آڈالوجیکل سٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیجیس فیکٹرز کا انفلنس پاکستان میں ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک گیریزن سٹیٹ بھی ہے پاکستان کی پولٹیکل ڈانامکس میں ملٹری کا ایک پولٹیکل سسٹم پاکستان کی جماعتیں پاکستان کی ہر طرح کی پولٹیکل ڈانامکس چینج ہو سکتی ہے لیکن ملٹری وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہی اور تیسرا ہے ٹیررز سٹیٹ پاکستان میں خاص طور پر نائن ایلیون کے بعد ہونے والا ٹیررزم جس نے پورے ملک کی سوسائٹل ڈانامکس کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا پاکستان میں طالبان کا انفلنس یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنسن ہے جو جیفر لٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انٹر فیس سٹیٹ کے بعد جیفر لٹ اپنی کتاب میں تین بنیادی فیکٹرز پر بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان تین فیکٹرز کی وجہ سے دنیا میں ایک ریلیونٹ سٹیٹ رہے گا پاکستان کی امپورٹنس اور پرومننس دنیا میں بے شک پاکستان ایک ریاستی سطح پر فیلیر کا شکار ہو جائے لیکن پھر بھی ان تین فیکٹرز کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنل پولٹکس میں ریلیونٹ رہے گا پہلا جو فیکٹر ہے وہ پاکستان کی جیو سکریٹیجک لوکیشن ہے پاکستان اس جگہ پہ واقعہ ہے جہاں پر پاکستان کو عربین سی پہ اقسیس ہے پاکستان چائنہ انڈیا ایران افغانستان کے ساتھ بورڈر شیئر کرتا ہے پاکستان کو ایکسیس ہے ٹو سینٹریلیشن ریپبلکس جو کہ انرجی دیشی سورس کنٹریز ہیں پاکستان رشیہ تک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے تھرو کارز پاکستان کیوں ڈائریکٹ سمندر تک رسائی حاصل ہے اور پاکستان اپنی معیشت کو بہتر کر سکتا ہے تھرو بلو ایکانومی یا سمندری ٹریڈ روٹس کے تھو دوسرا فیکٹر ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ہیمن کپٹل آج دنیا میں پاکستان دوسرا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ یودھ ہے ینگ سرس کی آبادی ہے اراؤنڈ 55% لوگ پاکستان میں یودھ ہیں ینگ ہیں اگر آپ انہیں موبیلائز کریں تو وہ پاکستان کی ایکانومی میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور تیسرا پاکستان کا اسلامی بام پاکستان کے نیوکلئر ویپنز پاکستان ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے نیوکلئر ویپن ایکوائر کی ہیں اور یہ وہ فیکٹر ہے جو پاکستان کو ریلیونٹ رکھتا ہے سیکیورٹی ڈانامکس میں اس کے بعد کرسٹفر جیفلڈ پاکستان کے فارن پالسی ڈرائیورز پہ بات کرتے ہیں پانچ وہ فیکٹرز پہ بات کرتے ہیں جن کی بیس پر پاکستان اپنی فارن پالسی ڈیزائن کرتا آیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے پہلا فیکٹر ہے پاکستان کی سیکیورٹی سینسٹیف سٹیٹ ہونا پاکستان میں ایک فیر ہے ویلنرابلٹی کا اور انسرکلمنٹ کا پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کو دو طرح سے سیکیورٹی پرابلمز تھے ایک انڈیا فیکٹر اور دوسرا پشتونستان مومنٹ ایک ایسا ملک جو وجود میں آتے ہی ایکنومکلی بہت سٹاف تھا کمزور تھا فرجائل تھا اس کو ایک طرف سے انڈیا کی طرف سے سیکیورٹی سینسٹیویٹی کا سامنا ہوا کشمیر کے پرسپیکٹف سے پاکستان کو 1948 میں کشمیر پہ جنگ لڑنی پڑی بحیثیت ایک نئی قوم اور دوسرا افغانستان سے ہمارے ملک میں انسرجنسی شروع ہو گئی پشتونستان مومنٹ کے نام پہ اور تیسرا یہ افغانستان میں افغانستان نے پاکستان کی یونیٹڈ نیشنز میمبرشپ کو بھی اپوس کیا اس کو سپورٹ نہیں کیا تو ایک نیا ملک بنتے ہی ہمیں کچھ سیکیورٹی ایشیوز کا سامنا ہونا پڑا اور ایک اور چیز یہ کہ پاکستان بنتے ہی جو کانگریس کا پوائنٹ آف یو تھا جو سمجھتے تھے کہ پاکستان زیادہ دیر تک ریلائے نہیں کر سکے گا اپنی ایکانومی پہ اور پاکستان کلاپس کر جائے گا اور دوبارہ سے ایک یونیٹڈ انڈیا بن جائے گا جسے ہم اکھنڈ بھارت کہتے ہیں تو ایک وہ فیکٹر بھی تھا پاکستان میں فیر آف ولنرابلٹی کا جس نے پاکستان کو پہلے دن سے ہی ایک سیکیورٹی سینسٹیف سٹیٹ بنا دیا اور اس سیکیورٹی سینسٹیفنس نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک ایسے ملک کی تلاش کرے جو اس کو اس ٹائم پر سہارہ دے سکے وہاں سے ہمارا دوسرا فیکٹر شروع ہوتا ہے پاک یو ایس پیٹرن کلائنٹ ریلیشنز نائنٹین ففٹیز میں پاکستان نے چار ایگریمنٹس کیے امریکہ کے ساتھ اور ہم انٹائرلی ڈیپنڈنٹ ہو گئے امریکہ پہ سیکیورٹی اور ایکنومک پرسپیکٹف سے میوچل ڈیفنس اسسسٹنس ایگریمنٹ سیٹو سینٹو میوچل ڈیفنس ان کو آپریشن ایگریمنٹ اور اس کے بعد پھر یو ٹو کریسس ہوا نائنٹین سکٹیز میں جس میں ہم ڈیپنڈنٹ رہے امریکہ کے اوپر امریکہ ہمیں سیکیورٹی ایڈ دیتا رہا ایکنومک ایڈ دیتا رہا اور ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے گئے اس پورے دورانیے میں ہمارے چائنہ کے ساتھ سعودی ریبیا کے ساتھ اور ان ممالک کے ساتھ ریلیشنز خراب رہے لیکن پھر ایک شفٹ آتا ہے ہمارے تیسرے فیکٹر کی طرف پاک چائنہ ریلیشنز نائنٹین سکسٹیز میں پاکستان اور چائنہ کے ریلیشنز سٹریٹیجک اور ایکنومک بنیادوں پہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین ایٹی ٹو تک چائنہ پاکستان کو تین ایونیوز میں بہت سپورٹ کرتا ہے پاکستان کو چائنہ ٹانکس فرہم کرتا ہے نائنٹین ایٹی ٹو تک سیونٹی فائف پرسنٹ آف پاکستانی ٹانکس ور میڈ آف چائنہ پاکستان کے نیوکلل پروگرام کو چائنہ نے سپورٹ کیا اور چائنہ نے پاکستان کی ایکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کیا آہستہ آہستہ دونوں ممالک سٹریٹیجک اور ایکانومک پارٹنشپ بڑھانا شروع ہو گئے اور وہ پارٹنشپ آج کے دور میں سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں کنورٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیسٹوفر جیفر لٹ بات کرتے ہیں پاک سعودی ریلیشنز کی یہ کہتے ہیں کہ سعودی ریبیا کا پاکستان پر نہ صرف پولیٹیکل بلکہ کلچرل اور ریلیجیس انفلنس بھی ہے اور اسی انفلنس کی پاکستان کو ایک کاسٹ اٹھانی پڑی ہے نائنٹین سیونٹین نائن کے ایرانیان ریولیشن کے بعد پاکستان میں بڑھتی ہوئی وہابزم اور زیاسلامیزیشن نے پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کو فروغ دیا اور اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ سعودی ریبیا کا انفلنس تھا پاکستان پر جو ریلیجیس پولیٹیکل اور سوسائٹل تھا اور آج بھی اسی انفلنس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل فیز ہے جہاں پر پاکستان ایران اور سعودی ریبیا کے درمیان ریلیشنز کو بیلنس نہیں کر پاتا تو دو ہزار سولہ تک کی پاکستان کی فورن پالیسی ڈیولپمنٹس پہ ایک بہت کمپریہنسیولی انہوں نے چیزوں کو ڈسکس کیا ہے میں سمجھتا ہوں دو ہزار سولہ کے بعد سے آج تک کی ڈینامکس بہت چینج ہوت چکی ہیں جہاں پر پاکستان کے رشیہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے پاکستان کے ایران، ٹرکی، ملیشیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے اگر اس کتاب کو اپگریٹ کیا جائے تو ان ریلیشنز کو بھی سمیڈ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی ایک سیکیورٹی سینٹرک فورن پالیسی سے ایک شفٹ آ رہا ہے ان ایکنومک ڈریون فورن پالیسی جو کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر جسے بیان کیا گیا اور اس سے پچھلی حکومت نے یہ ایک سٹپ لیا جو کہ ایک پروڈکٹیف سٹپ تھا اور پہلی دفعہ پاکستان کو سیکیورٹی ڈینامک سے ہٹا کر ایکنومک ڈریون فورن پالیسی بنانے کا سوچا گیا تو یہ کچھ ایسی ڈینامکس تھیں جو دو ہزار سولہ کے بعد ریڈیکل چینجز آئے ان پاکستان's فورن پالیسی اور پاکستان کے ڈومیسٹک افیرز میں بھی جو کہ بہت بدل چکی ہیں تب کی ڈینامک سے جب کتاب پبلش ہوئی تھی اس کو ایڈ ہونا چاہیے اور آخر میں یہ کہ یہ کمپریہنسف کتاب ہے پاکستان کے ایکسٹرنل افیرز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتی ہے اور ایک ریڈر کی انڈرسٹیننگ کو بہتر بناتی ہے کہ پاکستان کی کس طرح سے سیکیورٹی سینٹرک ڈینامکس نے پاکستان کے لیے بہت سے مسائل بھی کھڑے کی اور اپرچونٹیز بھی کھڑے کی میں آنے والے لیکچرز میں مزید بکری ویوز پہ آپ سے بات کروں گا بہت شکریہ